سنتِ عبراہیم کی عدیگی ہمیں اللہ کی رضا اور عبامی بھائی چارے کا نمونا فرام کرتی ہے عبراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایک نبی تھے وہ ایک سچے مومن تھے جو اللہ کی حکمت و قدرت کو پچانتے تھے ان کی عدیگی ایک کامیاب مومن کی اہم وزن میں سے ایک ہے سنتِ عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآنِ مجید میں بہت سے واقعات بیان کیے گئے ہیں جو ہمیں ان کی عدیگی کے بارے میں سکھاتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پہلے مانا اور اپنے عباب و عال و آکارب کے لئے دعا کی وہ ایک خلیل اللہ تھے اور لوگوں کو ایک ایک مبود کی بجائے صرف ایک خالق یعنی اللہ کی عبادت کرنے پر دعوت دیتے تھے ان کی عدیگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایک لاحوت جذبات کی مشترکہ کوشش کرنی چاہیے اور مامی بائیچارہ کو اپنانا چاہیے اس پر عرما کا کہنا تھا عید الادہا ہمارا ایک اسلامی تعوار ہے نبی الاسلام مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے حجرت کے بعد تو یہاں دو قومی تعوار بنائے جاتے تھے جن میں لوگ کھیلو اور لاب لاب میں مصروف ہوتے تو نبی الاسلام نے پوچھا کہ یہ دن کون سے دن ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری قومی تقریبات ہیں جو سال کے بعد ہم مناتے ہیں تو آپ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دو تعواروں کو دو تعواروں میں بدل دیا ہے ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الادہا ہے عید الفطر ہم رودے رکھنے کے بعد اظہار تشکر کے طور پر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں رودے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور عید الادہا جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں ہم مناتے ہیں قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نبی اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہمیں قربانیہ کرنے سے کیا ملتا ہے تو نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے خال کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے عوض ایک نیکیتہ فرماتا ہے اور قربانی کے خون جو ہے وہ زمین پر باب میں گرتا ہے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہ پہلے ماہ فرما دیتا ہے قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر لادم ہے نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں اور پھر وہ قربانی نہ کرے تو وہ پھر نماز عید پڑھنے بھی نہ آئے جس سے پتا چلتا ہے کہ صاحب استطاعت مسلمانوں پر دس ذلحج کو قربانی کرنا واجب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ماہ ذلحج ہے اور ماہ ذلحج میں عید قربان پوری دنیا پر منائی جاتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ اکرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے تو آپ نے فرمایا تھے کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست خلیل اللہ ہے انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کر رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اللہ کریم نے ان کی سنت کو تاقیام قیامت زندہ فرما دیا اصل میں قربانی کی روح یہ ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے بلکہ وہ تقوی پہنچتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے قربانی کا اصل مقصد جانور قربان کرنا بھی ہے لیکن اصل وہ جذبہ جس نے آپ کو قربان کرنے کے لئے اوبارہ ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت دالی تھی تو اسی طرح ہم اللہ کی محبت میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قربانی کا جانور پیش کر کے دراصل اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا مال بھی تیرے لیے ہے ہماری جان بھی تیرے لیے ہے آج قربان جانور کر رہے ہیں کل وقت آئے گا تو ہم اپنی جانے بھی تیرے نام پر پیش کرنے میں پیچھے نیتیں ہیں قربانی کا اصل مقصد تقویٰ ہے اور تقویٰ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اللہ تعالیٰ کا خوف اس کی نرازگی کا ڈر دل میں پیدا ہو جانا وہ جذبہ پیدا ہو جانا جس پہ انسان ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کرے اور یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی آصل کرنے کے لئے ہمیں جانور پیش کرنے چاہیے صرف اس کو ایک رسم کے طور پر نئی ازمانا چاہیے اور رسم کے طور پر قربانی نہیں کرنے چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اصل کرنے کے لئے جتنی باتیں اللہ نے فرض کی ہے اس کا مقصد ہے نماز بے ایائی اور برائی سے روکتی ہے حج گناہوں کو معاف کرتی ہے زکاة مال کو پاک کرتی ہے قربانی اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب فرماتی ہے قربانی ہر صاحب نصاب پر فرض ہے اور جس کے پاس اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ اس کے گھر کے خراجات پورے ہونے کے بعد اس کے پاس اتنی دولت ہے ویسے تو پابند ہو کے قربانی کرنا اور ہے لیکن عشق میں جذبے میں پیدا قربانی کرنا اور ہے رسول کریم کے یارگار سیدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو سارا سامان یزور کی بارگاہ میں لاکے قربان کرتے ہیں تو قربانی کے لیے جذبہ چاہیے صاحب نصاب ہونا بھی ضروری ہے لیکن ہم جب کہتے ہیں ہمارے حالات ٹھیک نہیں اگر گھر کے دس افراد ہیں دس کے پاس موبائل ہیں لیکن قربانی کے وقت ہمارے حالات ٹھیک نہیں اصل میں یہ وہ جذبہ ہی پیدا نہیں ہوا جس نے ہمیں قربانی کی طرف بارنا